ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللہ عیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدہتہ القائلون ولا يحسی نعمہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتحدون الذی لا يدرکہ بعد الہمم ولا ينالو غوث الفتن الذی لیسا لصفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتہی و نشر الریاحہ برحمتہ سمہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا اب القاسم محمد والسلام والتحالے واللہ وعلا اہل بیت الطیبین الطاهرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا و طحرہم تطہیرات اللہ علیہ وسلم 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 اہد و پیمان لیے تھے اس کا مطلب ہے یہ اس اہد و پیمان کی منزلت پر کامیاب تھا تب ہی اس کو پروردگار عالم نے شیعہ گھرانے میں پیدا کیا تو خود شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا بھی کمال ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں اور جس ماحول میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنی شیعت کو باقی رکھنا یہ تو کمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو بھئی ہمارے اطراف میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں مثلا اہل سنت میں سے ہم دیکھتے ہیں وہ شیعہ ہو جاتے ہیں شیعوں میں سے سنی ہو جاتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں پیدا شیعہ گھرانے میں ہوتے ہیں لیکن عیسائی بن جاتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو شیعہ پیدا ہوگا اور عیسائی ہوگا آپ جائیں گھر بھی دنیا میں بڑے بڑی چیزیں ملیں گی آپ کو وہاں پر عیسائی بھی مل جائیں گے جو پہلے شیعہ تھے ہندو بھی مل جائیں گے جو پہلے سیا تھے سکھ بھی مل جائیں گے تو وہ اپنی شیعت کو بہنین کے پروردگار عالم نے کرم کیا ان کے اوپر ایک احسان کیا ان کے اوپر کہ ان کو اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو شیع گھرانا تھا جو اہلِ بیت کے ماننے والوں کا اہلِ بیت کے چاہنے والوں کا گھرانا تھا لیکن نہ اہل نکلے نہ اہل نکلے اور اپنی شیعت کو نہیں بچا پائے ادھر ادھر کی وہ ہواوں کے جھونکوں میں آگئے اور بہگ گئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بلاخر اگر تم اس کو کمال نہیں بھی سمجھتے ہو تو اپنی شیعت کو بچا لینا اس کو تو کمال مانتے ہو اپنا یا نہیں یہ تو تمہارا کمال ہے نا بھئی میں پیدا ہوا اس کے باوجود کے میرے اطراف میں بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ تھے کوئی عیسائی تھا کوئی سنی تھا کوئی ہندو تھا کوئی سکھ تھا کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو شیعہ باقی رکھا یہ کمال ہے یا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی کمال سے خالی ہوں تو کچھ نہ کچھ تو کمال کرتے ہیں لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ یہ کمال اس اعتبار سے ہو کہ آپ کے پاس اتنی معلومات ہو کہ آپ نہ فقط یہ کہ اپنے آپ کو شیعہ باقی رکھ سکیں کسی اور کو بھی اگر کرنے کا موقع ملے تو اس کو کر سکیں تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ خلافت الہیہ کا مسئلہ ہے کیا آیا واقعا پہلا تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ واقعا کوئی رسول خدا کے بعد کسی خلیفہ کی کسی جانشین رسول کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے پہلا تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی رسول خدا کے بعد آیا واقعا بھئی رسول خدا آئے قرآن نازل ہو چکا کتاب آگئی اور رسول خدا 23 سال انہوں نے تبلیغ کا کام انجام دیا اور لوگوں تک دین پہنچایا غدیرِ خم کے ابھی منکنت و مولا کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس سے پہلے مراحل کو اگر آپ دیکھیں تو رسول خدا نے سب سے اقران لیا تھا یا نہیں لیا تھا کہ کیا میں نے تم تک وہ ساری باتیں پہنچا دیں جو تمہیں خدا سے قریب کرنے والی ہیں کیا وہ ساری باتیں تمہیں بتا دیں جو تمہیں خدا سے دور کرنے والی ہیں قالو بھلا یا رسول اللہ سب نے کہا جی تو اس کا مطلب ہے دین تو پہنچایا نا رسول خدا نے دین پہنچایا بغیر تو اس دنیا سے نہیں گئے رسول خدا تو دین پہنچا دیا قرآن چھوڑ گئے آیا قرآن اور جتنا بھی دین جیسا بھی دین جس شکل میں بھی رسول خدا نے دین پہنچایا تھا اس کے بعد ہمارے لئے کوئی واقعا ضرورت باقتی رہتی ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی رسول خدا کے بعد کوئی جانشین تو ہونے ہی چاہیے یا ضرورت نہیں باقی رہتی یہ ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر باقی رہتی ہے تو جو انسان اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا یا اللہ اور رسول کو مانتا ہے لیکن قائل اس بات کا ہے کہ اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا ضرورت مانتا ہے کہ ہے ضرورت لیکن اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا تو آیا ایسے انسان کے پاس کوئی راستہ ہے کہ اگر وہ بھٹکنا نہ چاہے اور راستہ تیہ کرنا چاہے اور مقصد تک پہنچنا چاہے تو اس کے پاس کیا راستہ ہے کیسے یہ تیہ کر سکتا ہے کہ اگر ہے تو کون ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے بلاخر ہر کسی کے پیچھے تو ہر انسان نہیں چل پاتا دیکھیں جب آپ انسان اپنے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں جب فرض کریں آپ ایک ٹرسٹ بناتے ہیں ایک ٹیم بناتے ہیں تو ٹرسٹ اور ٹیم میں جن جب بندوں کو جمع کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں آنکھیں بند کر کے بندے جمع کرتے ہیں درست آپ کوشش کرتے ہیں کہ دیندار لوگ ہوں سمجھدار لوگ ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں اور شامل کرنے کے بعد کسی ایک کو لیڈر بنانے کے لیے اور زیادہ خیال لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ دس آدمیوں کا ٹرسٹ ہے فرض کریں تو ان دس میں سے کون ایک ہوگا جو مثلا جی ایم ہوگا کچھ نہ کچھ تو سوچ کے بناتے ہیں یا بس آپ کہتے ہیں آنکھیں بند کی یا جس کے اوپر صبح صبح پہلی نظر پڑ گئے اس کو اٹھا کے آپ نے بنا لیا ایسا تو نہیں ہوتا نا تو کچھ نہ کچھ criteriaز ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو آیا اگر اگر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی ذمہ داری ہے اللہ رسول کو بیان کرنا چاہیے تھا تو پھر criteria تو اللہ رسول ہی بتائے گا لیکن جو قائل ہیں اس وقت کے کہ اللہ اور رسول نے بیان ہی نہیں کیا اب ذمہ داری تھی اور بیان نہیں کیا تو ایک بڑی مشکل اور ذمہ داری نہیں تھی اور بیان نہیں کیا تو پھر تو چلو پھر بھی قابل حضر میں کہ بھئی ذمہ داری نہیں تھی نہیں بیان کیا تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے کس کی اتبا کرنی ہے کس کو جانشین رسول ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا بھر یہی چند باتیں ہیں جو آپ کی چار پانچ دنوں کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں دیکھیں قرآن اور روایات یہ تو بالاخر مومنین کا مجمع ہے مسلمان اسلام سے بھی اوپر کے لیول پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن اور روایات یہ ہماری بیسک چیزیں ہیں کہ جہاں سے ہم سارا کچھ نکالتے ہیں یعنی پورا دین ہمارا یہ قرآن اور روایات سے نکلتا ہے اگر قرآن اور روایات کو آپ چھوڑ دیں تو بہت ساری ہاں البتہ قرآن اور روایات کو چھوڑ دیں تو دین کی کچھ موٹی موٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن اور روایات سے ہٹ کر بھی آپ نکال سکتے ہیں کیسے نکالیں گے اقل کے ذریعے لیکن اس اقل کے ذریعے جہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں آیا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اور قابل عمل ہے یا نہیں ہے یہ اسی وقت ہے ہوگا کہ جب خدا اور رسول نے یا خدا اور روایات نے قرآن اور روایات نے اس اقل کو کوئی اوٹھینٹیسٹی دیو اگر اقل قرآن اور روایات کی روشنی میں کوئی اوٹھینٹیس چیز مانی جائے کوئی ریلائیبل چیز مانی جائے تب ہی تو آپ اس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں نا فرض کریں جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دوں مثلا قیاس قیاس بھی ایک ذریعہ ہے نا دین حاصل کرنے کا ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کو مانتی ہے کہ قیاس بھی دین کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن قرآن اور روایات انہوں نے قیاس کو قبول نہیں کیا خدا رسول نے قیاس کو قبول نہیں کیا یعنی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو معاشرے کا ایک بڑا حصہ مان رہا ہے لیکن خدا اور رسول نے اس کا انکار کر دیا کہ بھئی میری نظر میں یہ اثنٹک نہیں تو اب اگر فرض کریں قیاس کے ذریعے آپ کہیں پہنچ بھی جائیں اگر آپ قیاس کے ذریعے کہیں پہنچ بھی جائیں تو کیا نتیجہ ملے گا آپ کو کتنا ریلائیبل ہوگا وہ نتیجہ جو آپ نے قیاس سے حاصل کیا اس کا ایک فیصل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک فیصل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک ایسی چیز کے ذریعے آپ پہنچے ہیں کہ جس چیز کو نہ قرآن نے مانا ہے نہ اہلِ بیت نے مانا ہے لہذا آپ اس کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھیں گے وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اور بیکار چیز ہے لیکن اقل کے ذریعے اگر آپ کسی دین تک پہنچتے ہیں کسی دین کے مسئلے کو حل کرتے ہیں تو آیا یہ اقل قرآن اور روایات کی روشنی میں کوئی اثنٹک چیز ہے کوئی قابلِ قبول چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے جس پہ رلائے کیا جا سکے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر تو اس کی اثنٹسٹی ثابت ہو گئی تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نے بیان نہیں کیا رسول نے بیان نہیں کیا لیکن اقل بیان کر رہی ہے تو پھر آپ اقل سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں لیکن اگر اقل کی اثنٹسٹی ثابت نہ ہو سکی تیہ نہ ہو سکے کہ اقل سے بھی کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے بندگلی میں کھڑے ہوئے کوئی راستہ نہیں ہے کہیں جا نہیں سکتے بس اٹکے ہوئے لیکن پروردگار عالم نے کوئی ایسی سلسلہ رکھا ہی نہیں ہے کہ انسان کو بندگلی میں لے جا کے کھڑا کر دی خدا نے ہر جگہ کے لیے راستے رکھے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اقل کے بارے میں قرآن اور روایات کے اعتبار سے آیا واقعین کوئی چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہم اقل کے اوپر ریلائے کرسکے کیونکہ یہ مسئلہ میں خلافت کا مسئلہ میں قرآن اور روایات سے زیادہ اقل کی روشنی میں تیہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ لوجک اور فلسفے کا معاشرہ ہے خاص طور پر آج کل کے جوان وہ کہتے ہیں اقل کی بات کرو اقل میں آنی چاہیے بات درست لہذا ہم دیکھیں تو سب سے کہ اقل ہمیں کہاں تک لے کے جا سکتی ہے دیکھیں قرآن کو بھی اگر آپ اٹھائیں تو قرآن کی ایک نہیں بہت ساری آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر پروردگار عالم نے انسان کو دعوت فکر دیئے افلا تاقلون بچہ تم غور کیوں نہیں کرتے افلا یتدبرون تم تدبر کیوں نہیں کرتے اب میرے سوال کا ایک جواب دیں آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک چیز قابل اعتناہ ہی نہ ہو قابل اعتبار ہی نہ ہو اور قابل قبول ہی نہ ہو تو کیا معقول چیز ہے کہ پروردگار عالم بار بار آپ کو اسی راستے کی طرف لے کے جائے معقول ہے یہ بات قطع نہ معقول بات ہوگی نا کہ ایک راستہ جس کو خدا مانتا ہی نہیں ہے ایک بات جس کو خدا قبول ہی نہیں کرتا اور بار بار آپ کو اسی راستے اور اسی بات کی طرف لے کے جائے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے تم اپنی اقل استعمال کیوں نہیں کرتے اگر پروردگار عالم انسان کو اور عموم انسان کو سب انسانوں کو بالعموم دعوت فکر دیتا ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاخر خدا کی نگاہ میں اقل قابل قبول چیز ہے اور کچھ حد تک ہم اقل سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں یا میں کچھ حد تک جو بول رہا ہوں خاص وجہ سے بول رہا ہوں درست کچھ حد تک ہم اقل سے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو قرآن میں ایسے بہت سارے شواہد ہیں میں بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لگانا چاہ رہا تمہید میں لیکن قرآن میں بہت سارے ایسے شواہد ہیں کہ جو آپ کو اقل کی طرف اور اقلی دلیلوں کو پیش کیا ہے قرآن نے اقلی دلیلوں کو پیش کیا ہے اقلی باتوں کو پیش کیا ہے اگر اس پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ اگر تم غور و فکر کرو گے تو یقیناً تم نتیجے تک پہنچ جاؤ گے درست یہ ایک طرف دوسری طرف روایتوں کی طرف جائیں اب کام اچھا ہوا ہے یا برا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن بہرحال ہو چکا ہے اور وہ یہ کہ جو مدر بکس ہیں آپ کی روایتوں کی کتب اربا ان میں سے کچھ کا ترجمہ تو ہو چکا ہے ان میں اصول کافی بھی ہے اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے اچھا اصول کافی کا جو پہلا چپٹر ہے کتاب ال اقل والجہل اقل والجہل کا چپٹر اس کو اگر آپ کھولیں تو اسی کے اندر شروع کی حدیثوں میں ایک حشام کی حدیث ہے تھوڑی لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے جس میں چھٹے امام حشام سے باتچیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دو طرح کی حجتیں انسان کے اوپر رکھی ہیں کچھ ظاہری حجتیں ہیں اور کچھ باطنی حجتیں ہیں جو ظاہری حجتیں ہیں وہ انبیاء اور رسول اور اوسیاء ہیں اور جو باطنی حجتیں ہیں وہ امل باطنیاں فہیل اقول وہ انسان کی اقلیں ہیں تو انسان کی اقل کو پروردگار عالم نے حجت بنایا ہے انسان کے لئے حجت کا مطلب کیا ہے حجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اقل کسی قطعی نتیجے تک پہنچا دے تو وہ آپ کے لئے قابل عمل چیز ہے حجت یعنی قابل عمل امام حجت قرآن حجت نبی حجت جس طرح قرآن نبی امام حجت بے اینے ہی اسی طریقے سے عقل کو بھی حجت قرار دیا گیا اچھا پس قرآن کی اور روایات کی روشنی میں عقل حجت ہے اب ایک بات میں اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ کس حد تک حجت ہے کیونکہ دیکھیں بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم بات کتا ہی ہم سے بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے ایک دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری بات پہلو چھٹ جاتے ہیں تو وہ غلط فرمی ایجاد کرتے ہیں دیکھیں احکام دین آپ کا دین دو حصوں میں بڑھتا ہے کچھ کو آپ کہتے ہیں اصول دین اور کچھ کو آپ کہتے ہیں فروہ دین بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم لوگے درست تھوڑی سی ریویزن اصول دین اور فروہ دین اصول دین کا تعلق ہے آپ کے اقریدے سے اقائد سے توہید عدل نبوت امامت قیامت فروہ دین کا تعلق ہے آپ کے عامال سے نماز روضہ حج زکاة خون جات امروز نماروف نہیں انگل منکر تولہ اور تبررہ حالہ تولہ اور تبررہ کس حد تک اس کا دیکھیں یہ تولہ اور تبررہ اصل میں ہے اگر آپ غور کریں تو یہ تولہ اور تبررہ نکلتا ہے امامت سے امامت کا ایک شعبہ تو اس کو اصول دین میں ہونا چاہیئے تھا لیکن کچھ اس کا حصہ اصول دین میں پڑتا ہے جو امامت سے ریلیٹڈ ہے لیکن کچھ حصہ اس کا فروہ دین میں آ جاتا ہے جو عمل سے ریلیٹڈ ہے بارہ تو یہ دو طرح کا احکام ہیں اصول دین فروہ دین اس سے مل کر ہمارا پورا کل دین بنتا ہے کل دین آپ کا یہی ہے اصول دین اور فروہ دین احکام کے اعتبار سے درست اقل کا جو دائرہ ہے دیکھیں یہ میری آنکھیں ہیں نا خدا نے آنکھیں دیئے مجھے ہم سب کو دین الحمدلللہ سب دیکھتے ہیں کچھ کی آنکھیں کمزور ہیں جو چشمہ لگاتے ہیں کچھ کی آنکھیں پرفیکٹ ہیں بغیر چشمے کے ہی صحیح دیکھتے ہیں فرض کریں کہ میں آپ کو کہوں کہ یہاں سے دو کلومیٹر دور جو چیز کھڑی ہوئے اس کو دیکھ کے بتائیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے کیوں آپ کہیں کہ کہ اس کی رینج نہیں ہے میری آنکھ کی آنکھ کی رینج مثلا فرض کریں آپ کہیں گے جی 100 میٹر تک ہے مثلا مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے میری ویجن کی رینج جو ہے ویجن کی رینج وہ مثلا 100 میٹر تک ہے تو 100 میٹر سے تھوڑا سا بھی آگے چلے جائیں گے 101 میٹر بھی ہو جائے گا تو وہ آپ کی رینج سے باہر ہو جائے گا آپ نے دیکھ پائیں گے کان سمات دیئے خدا نے سنتے ہم ابھی میں مائی کھٹا دوں وہ جب پیچھے بیٹھے میں وہ کہیں گے آواز نہیں آرہی آگا آپ کی تھوڑا اور پیچھے والے کہیں گے بالکل ہی نہیں آرہی صرف تصویر آرہی ہے آواز نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی بھئی آواز میں تو بول رہا ہوں اور کان بھی آپ کے اور کان ٹھیک بھی ہیں تو وہ کہے گا کہ وہ رینج سے آپ باہر نہیں سماعت کی رینج بھی ایک حد تک ہے جس طرح بسارت کی ایک رینج ہے جس طرح سماعت کی ایک رینج ہے جس طرح آپ کے سومنے کی رینج ہے ہر جتنی بھی خدا نے آپ کو یہ حصے دی ہیں سب کی رینج ہے اسی طرح انسان کی عقل کی بھی ایک رینج ہے انسان کی عقل کی بھی ایک رینج ہے جو چیزیں عقل کی رینج میں آئیں گی وہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی لیکن جو عقل کی رینج سے باہر ہوں گی وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اچھا میں ایک رینج سے باہر والی چیز کی پہلے مثال دوں آپ لوگ ماشاءاللہ فقہ بھی جانتے ہیں دین بھی جانتے ہیں نماز کے اندر ایک بات آتی ہے کہ جی مثلا وضو وضو کر کے نماز پڑھو آپ وضو کے چپٹر میں کہتے ہیں اگر سوئی کی نو کے برابر بھی آپ کی کوئی حصہ خوش کرے گیا جو دھلنا چاہیے تھا تو آپ کا وضو باطل ہے اور آپ کی جب وضو باطل تو نماز بھی باطل بغیر وضو کے ہو گئی نا اب میں آپ سے سوال کروں آپ لوگ اپنی عقلیں جتنی بھی افلا تونی عقلیں آپ کے پاس ہیں اگر تو آپ استعمال کر کے مجھے بتائیں کہ یہ ایک چھوٹے سے ذرے سے کیا فرق پڑا خدا کی ذات پر آپ نے پورا چہرہ دھویا آپ نے پورا ہاتھوں کو دھویا آپ نے جو ہے سر کا مسا کیا پیروں کا مسا کیا لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ کی نظر پڑی یہاں پر ایک مسان کوئی مسان کوئی ایسی چیز جو رکاورت تھی کوئی بلکل سپاٹ آپ کے ہاتھوں پر لگا ہوا تھا جو آپ کی نظر سے اوجل ہو گیا اب اتنا سا ایک سوئی کی نوک کتنی ہوتی ہے اس سے خدا کی صحت میں کیا اثر پڑھ رہا ہے کہ یہ دھلا ہوگا تو نماز صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے اور یہ سوئی کی نوک جتنا اگر نہیں دھولے گا تو نماز باطل ہو جائے گی کچھ اکل میں آئے گا ہماری میں کہتا ہوں زندگی بھر سوچتے رہے نا الٹا لٹک کے بھی سوچتے رہے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا اس لئے کہ یہ ہماری اکل کے دائرے سے بقرہ زبا کرتے ہیں آپ آپ نے بقرہ لیا قبلہ رخ لٹایا لوہر کی چھری کاٹنے والا مسلمان اللہ کا نام نہیں لیا کاٹ دیا زبا کر دیا اب یہ بقرہ جو بغیر اللہ کے نام کے زبا ہوا ہے اور یہ بقرہ جو اللہ کا نام لے کر زبا ہوا ہے عقل سے پوچھیں کیا نتیجہ دیتی ہے آپ کو کیوں یہ کھانا حرام ہے اور کیوں وہ کھانا حلال ہے یعنی صرف ایک بسم اللہ صرف بسم اللہ پوری بسم اللہ بھی نہ پولیں آپ صرف بسم اللہ کہیں اور کاٹ دیں باقی شرائط کے ساتھ تو یہ حلال ہو گیا اور بغیر بسم اللہ کہے آپ نے وہی بقرہ کاٹ دیا تو وہ حرام ہو گیا اچھا بسم اللہ کہہ دیا قبلہ رخ لیا ادھر کی وجہ آپ نے ادھر مو کر لیا آپ نے کہا قرآن نے کہا جہاں دیکھو وہیں خدا میں یہاں کو کاٹوں گا قبلہ یہاں کاٹ یہاں دیا اپنی فلوسفی لگاتے ہوئے کھانا حرام ہے مردار ہے کیا فرق پڑتا ہے چھوری لوہے کی وجہے آپ نے سٹیل کی لے لی آج کل یہ فقہ کے حساب سے ایک دہہ سے فقم ہے آغازستانی نے بھی احتیاطیں واجب لگا کے منع کیا فرض کریں آپ نے لوہے کی وجہے سٹیل کی چھوری سے زبا کر دیا چھوری تو چھوری ہے نا بھئی کیا سٹیل کی چھوری گردر نہیں کارتی کارتی ہے وہی چاروں رگیں کارتی ہیں بسم اللہ بھی پڑی آپ مسلمان بھی ہیں قبلہ رخ بھی ہیں چاروں رگیں بھی آپ نے کار دی چھوری سے کارتی ہیں مگر چھوری لوہے کی وجہے سٹیل کی تھی احتیاط کی بنا پر یہ بکرا ہو گیا آپ کا مردار اب آپ کی جو تین چار پانچ مثالیں میں نے دیا آپ سے غور کریں چملے کا بیلٹ آپ نے پہنا ہوئے کافر ملک سے آیا وہاں امریکہ گئے تھے وہاں سے آپ ایک بیلٹ لے وہ پہن کے آپ نے نماز پڑی تو نماز باطل اتار کے پڑھ لی تو نماز سہی کیا فرق پڑا بھائی آپ کی نماز میں وہی الحمد وہی سورہ وہی بسم اللہ وہی قبلہ وہی رکوع وہی سجدے از اول اللہ اکبر تا آخر السلام علیکم بالکل کوئی اس کے اندر خلل نہیں ہے پرفیکٹ اچھی قرارات کے ساتھ اچھے لہن کے ساتھ آپ نے پوری نماز پڑھا دی لیکن وہ بیلٹ چومڑے کا آپ نے نہیں اتارا نماز ہوئی باطل اتار دیا تو وہی نماز ہو گئی صحیح یہ مثالیں اگر دینے بیٹھو تو سارا ٹائم مثالوں ہی گزر جائے گا لیکن اگر آپ غور کریں تو اگر آپ کی عقل آپ استعمال کرنا چاہیں تو کیا نتیجہ نکالیں گے کہ بیلٹ سے نماز کے اندر کون سا انقلاب آیا کہ بغیر بیلٹ کے صحیح ہو گئی اور بیلٹ کے ساتھ خراب ہو گئی وہ چھری لوہے کی ہو تو صحیح ہے اور سٹیل کی ہو تو زبا صحیح نہیں ہے کبلہ رکھ ہو تو صحیح ہے اور بغیر کبلے کے ہو وہی بھکرا وہی آپ وہی سب کچھ وہی ایفورٹس کیا فرق پڑتا ہے آپ ہزار سال کی آپ کو خدا عمر دے دے آپ افلاتون بن جائیں معاشرے میں اتنی اقل آپ کی سٹرانگ ہو جائے تب بھی آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے لیکن کیوں نہیں نکال سکتے اس لئے کہ یہ پورا حصہ جو ہے فروع دین کا یہ آپ کی اقل کی رینج سے باہر ہے لہذا یہاں پہ کبھی اقل استعمال کرنے کی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کوشش نہ کیجئے کہ فائدہ نہیں ہوگا اس لئے کہ اگر کئی پہنچ بھی گئے تو الٹا سلٹا ہی پہنچیں گے کوئی نتیجہ صحیح دنگ کا کہ جو خدا کی نظر میں بھی وہی چیز ہو ادھر تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہاں اقل استعمال کرنی ہے اصول دین اس کا دائرہ ہے اقل کا دائرہ ہے اصول دین اور کیوں سوال تو ہو سکتا ہے نا بھئی اصول دین میں کیوں اور فروع دین میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں تو سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا لیکن اصول دین میں سمجھ میں آسکتا ہے تو کیوں آسکتا ہے دیکھیں پروردگار عالم نے یہ اسلام کس کے لئے بھیجائے تمام انسانوں کے لئے بھیجائے یا صرف پہلے سے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے لئے بھیجائے تمام انسانوں کے لئے بھیجائے بلکہ جب اسلام آیا تھا تو اس وقت مسلمان کتنے تھے دین حنیف پر عمل کرنے والے کتنے ہوں گے شاید انگلیوں پر گننے والے افراد ہوں گے جو اس وقت دین حنیف پر عمل کرنے ہوں گے یعنی دین ابراہیمی پر ورنہ اکثریت بدھ پرست پھسے ہوئے انسان تو ان کافروں کے لیے اسلام آیا نا ان کافروں سے اللہ کے رسول نے کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو مسلمانوں کو تو نہیں کہا تھا نا کافروں کو کہا تھا اچھا اگر دیکھیں ان کا جواب بڑھا ٹیکنیکل تھا کافروں کا کافروں کا جواب بڑھا ٹیکنیکل تھا انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کیوں مانیں بھئی ہم تو آپ کو رسول ہی نہیں مانتے بات تو صحیح تھی بھئی میں اور آپ اس لیے پیغمبر کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا رسول مانتے ہیں خاتم الانبیاء مانتے ہیں ماسوم نمائندہ مانتے ہیں الہی نمائندہ مانتے ہیں تو کیوں کہ الہی نمائندہ مانتے ہیں اس لیے ان کی بیعت کا توق ہماری گردنوں میں ہے جب ان کی بیعت کا توق ہماری گردنوں میں ہے تو ان کی بات ہمارے لیے قابل ہے قبول ہے نہ عمل کریں تو فاسقیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا لیکن وہ جو رسول کو رسول مانتا ہی نہیں ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا جو رسول کو رسول نہیں مانتا جو کتابِ الٰہی کو کتابِ الٰہی نہیں مانتا اس کو آپ کہیں جی اللہ کو مانو کیوں قل ہو اللہ قرآن میں آئے ہے قرآن سائیڈ میں رہ دو میں تمہیں ہاتھ نہیں اب اس کافر کو اگر آپ کو مسلمان بنانا ہو عقیدہ توہید پر لانا ہو عقیدہ نبوت پہ لانا ہو عقیدہ معاد پر لانا ہو عقیدہ امامت پہ لانا ہو عقیدہ عدالت پہ لانا ہو کیا راستہ آپ کے پاس قرآن حدیث اور انبیاء رسول معصومین یہ تو سب ہو گئے سائیڈ میں اس لئے کہ ان کو تو یہ مانتے ہی نہیں اب کیا راستہ ہمارے پاس کیا راستہ ایک ہی راستہ وہ یہ ہے یہ اکل گا راستہ اسی لئے پروردگار عالم نے جتنے بھی اصول دین ہیں وہ سب عقلی ہیں اصل اصول دین توحید عقلی وجود الہی عقلی عدل الہی عقلی نبوت عقلی امامت عقلی قیامت عقلی اس لئے کہ اگر عقل نہیں ہوگی اس لئے آپ جو سورہ یاسین یا اور آخر کے سوروں کی جو قیامت کے حوالے سے جو باتیں ہیں دیکھیں عقلی باتیں کی ہیں سورہ یاسین کا ہے نا کہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس خاک کو زندہ کون کرے گا کیا رسول نے کہا رسول نے کہا جن کو جس نے ان کو عدم سے وجود بخشا جو یہ جب نہیں تھے اور ان کو وجود دیا تو اب تو بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں نا اب تو بکھرے ہوئے موجود ہیں نا اسی کائنات میں ان کے ذرات موجود ہیں تو جو عدم سے وجود میں لانے کی قدرت رکھتا ہے وہ بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے عقلی دلیل دی کوئی نقلی دلیل نہیں کہا کہ میں رسول اللہ تمہیں کہہ رہاں مان لو میری بات وہ یہ کہتے تو یہ کافر کہتے ہیں ہم تو آپ کو رسول خدا مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے آپ کی بات مانے لہٰذا اس مرحلے میں جو مشرقین اور کافرین آکے اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے تو پروردگار عالم کا یہ حبیب ان سے عقل کی زبان اگرچہ ہیں آیتیں لیکن آیتوں میں جو باتیں ہیں وہ ساری عقلی ہیں اور عقل کے ذریعے ان کو گائیڈ کیا گیا ہے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا یا چھٹے امام کا یا آٹھے امام کا یا دونوں سے نقل ہوا ہے ایک وہ شخص آیا کہ جو خدا کو نہیں مانتا دہریہ آکے کہتا ہے کہ مجھے خدا کی رہت طرف رہنمائی کریں اب آپ خود سوچیں یہ خدا کو نہیں مانتا اب چھٹے یا آٹھے امام اس کو قرآن سنائیں اس کو رسول خدا کی حدیثیں سنائیں کتنا مانے گا یہ قرآن اور حدیث خدا کو ماننے کے بعد کا مرحلہ ہے قرآن اور حدیث کبھی بھی خدا کو ماننے سے پہلے کا مرحلہ نہیں ہے جو خدا کو مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ خدا کی کتاب پر بھی امام لے کر آئے اور خدا کے بنائے ہوئے رسول پر بھی امام لے کر آئے جو خدا کو ہی نہیں مانتا جو اصل کو نہیں مانتا وہ فرح کو کیسے مانے گا بھئی قرآن اور رسول خدا کے کتاب اور خدا کا نمائندہ نا تو یہ خدا کی خدائی کے بعد کا مرحل ہے نا تو میں خدا کو نہیں مانتا تو خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے کو کیا مانوں گا میں خدا کو نہیں مانتا تو خدا کی بھیجے ہوئے کتاب کو کیا مانوں گا اب یہ دہریہ ہے لا مذہب آدمی ہیں نہیں مانتا ہے خدا کو آیا چھٹے امام کی خدمت میں مجھے خدا کی طرف رہنمائی کریں چھٹے امام نے دیکھا پاس ایک بچہ بیٹھا تھا جو انڈے سے کھیل رہا تھا اچھا ہمارے معاشرے میں بچے انڈوں سے نہیں کھیلتے ہیں اس لئے کہ ماں ہیں مارتی ہیں گند بھیل جائے گا ٹوٹ جائے گا یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے لیکن بلاخر وہ مزے کی بات یہ بات آئیے ایک جملہ عرض کو ایک درود بھیجنے محمد والے محمد کو دیکھیں آج تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے 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 تھوڑی سی سنگین لیکن میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں میں یہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھے پتہ کہ مجلسوں درسوں اور علمی محفلوں میں آنے جانے والے لوگ ہیں اس لئے آپ لوگوں کی معلومات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امیدوار ہوں کہ تھکے نہیں ہوں گے آپ لوگ تو عرض خدمت یہ ہے کہ وہ انڈے سے کھیل رہا تھا امام نے اسے انڈا لیا اس بندے کو جو سامنے بیٹھا ہے امام کے اور جو دہریہ ہے کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے کہ انڈا کہ دیکھو اس کے اندر دو اس کے کورز ہیں ایک اندر کی جھلی اور ایک باہر کا سخت کور دو پردوں کے اندر دو رنگ کا پانی ہے ایک زر اور ایک سفید تم مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی نہ اندر سے باہر باہر سے اندر کوئی جاتا کہ اندر جا کے کوئی جادو بادو کرے کوئی دمدرود کرے اور نہ باہر سے کوئی اندر سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے اور باہر سے کچھ لے کر جاتی ہے لیکن اسی پیک دو چھلکوں میں پیک انڈے میں سے تم دیکھتے ہو کہ کچھ دنوں بعد ایک رنگ بھرنگا مور نکل آتا ہے اس انڈے میں سے کچھ دنوں بعد تم دیکھتے ہو کہ ایک رنگ برنگا موڑ نکل آتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ بغیر کسی مدبر کے یہ ہو سکتا ہے بغیر کسی مدبر کے یہ ہو سکتا ہے یعنی بغیر کسی پلینر کے مدبر یعنی پلینر کہ جو دو پیلے اور سفید بھئی دو رنگ کی پانی ہوتا ہے نا اندر زردی اور سفیدی تو دو ہی رنگ کا کوئی پرندہ نکلے لیکن مور کے تو رنگی ماشاء اللہ نرالے رنگ برنگ پرندہ نکل رہے انہی ایسا نہیں ہے کہ مور کے انڈے کے اندر آٹھ قسم کا پانی ہوتا ہے کوئی نیلا کوئی پیلہ کوئی کسی رنگا کوئی ہرہا کوئی نہیں اس کے اندر بھی یہی دو رنگا پانی ہے کبھی توڑ کے دیکھ سیجے گار ناوس کا اس میں بھی یہی دو رنگ کا پانی ہے مگر اس دو رنگ کے پانی سے رنگ برنگا مور نکلنا کیا بغیر کسی مدبر کے ہو سکتا ہے سر جھکایا اس نے اٹھ کے چلا گیا کہا آپ نے صحیح فرمایا اقلی دلیلیں پیش کی ہیں ایک شخص آیا وہ بھی دہریہ تھا کہا مجھے آپ خدا کی طرف رہنمائی کریں امام نے کہا یہ بتاؤ کبھی تم نے کوئی دریائی سفر کیا ہے کہاں کیا ہے کہا یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ دریائے میں تغیان آ گیا ہو کشتی ٹوٹ گئی ہو بلاخر کوئی بچنے کی تمہیں امید نظر نہ آ رہی ہو لیکن اس ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی تختہ نہیں پاس کوئی درخت نہیں پاس کوئی چیز جس سے آپ سہارا لے کے کنارے تک پہنچیں کوئی چیز موجود نہیں ہے ظاہری کوئی سہارا موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تمہارے دل میں ایک جس کو کہتا ہے چانس کہ شاید بچ جاؤں ایسا ہوا بس وہی خدا ہے وہ جو تمہارے دل میں موجود ہے جس کے ساتھ تمہارا ابھی بھی وہ ایک اٹیچمنٹ ہے کہ شاید ابھی بچ جاؤں وہی خدا ہے دیکھیں امام نے کوئی لمبی چوڑی فلسفی دلیلیں نہیں دی کوئی لمبی چوڑی اس کو انڈے سے ثابت کر دیا خدا اور اس کو ایک دریائی سفر سے ثابت کر دیا اس قسم کی بے شمار آپ کو روایتیں ملیں گی اب دیکھیں امام اگر کہتے کہ بھئی قل ہو اللہ ہو احد اس نے کہنا اللہ کو چھوڑ دو احد کو چھوڑ دو قرآن کو چھوڑ دو میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا امام نے کوئی ایسا راستہ ہی نہیں اپنایا اقل کے ذریعے پس اصول دین اقلی ہیں اس لیے کہ اگر اصول دین اقلی نہ ہوتے تو ہدایت کیسے ہوتی ہدایت کیسے ہوتی اور ہدایت پروردگار دیکھیں خدا نے سب کو اقل دے کر یہ بتا دیا کہ پروردگار عالم سب کی ہدایت کرنا چاہتا ہے خدا کسی کو بغیر ہدایت کے نہیں رکھنا چاہتا اسی لیے اگر آپ انبیاء اوسیاء اور کتب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو پروردگار عالم نے تمہارے اندر ایک باطنی حجت قرار دی ہے کہ تم اپنی باطنی حجت کے ذریعے خدا تک پہنچ جاؤ تم اپنی باطنی حجت کے ذریعے خدا تک پہنچ جاؤ تاکہ کل کو جب تم قیامت کے میدان میں میرے پاس آؤ تو مجھے یہ نہ کہنا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کائنات میں کوئی خدا بھی ہے حجت میں نے تمام کر دی عقل تمہیں دے دی اصول دین میں عقل کا دروازہ کھول دیا اب یہ تمہارا کام تھا کہ تم سوچتے لیکن مشکل ہماری کیا ہے میں کاروباری آدمی ہوں میں دن رات یہ سوچتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھا ہوں آج میری فرز کریں پانچ لاکھ کی انکم ہے یہ دس لاکھ کی کیسے ہوگی دس لاکھ کی ہے تو یہ بیس کب بنیں گے بیس کی ہے تو یہ چالیس کب بنیں گے میں مسلسل آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کاروباری لوگوں ہوتے ہیں بزنس والے لوگوں ہوتے ہیں خاص طور پر آج کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی انویسمنٹس کو مختلف جگہ میں ڈال دیے ایک جگہ پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں اس لئے کہ حالات کو کچھ پتہ نہیں حالات اتنے انسٹیبل ہوئے ہوئے کہ لوگوں نے اپنی انویسمنٹس بھی مختلف جگہ پہ کیے پلیننگ کر رہا ہے نا یہ جو کام کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے صبح سویا رات کو خواب میں کچھ دیکھا اس نے صبح اٹھا اور اس نے ایک دم سب تقسیم کر دیا کہ کچھ پیسہ ادھر کچھ پیسہ پروپرٹی میں کچھ پیسہ شیئرز میں کچھ پیسہ ادھر کچھ پیسہ ادھر ایسا ایسا تو نہیں ہوا گا نا بلاخر اس نے مارکٹ کو دیکھا ہوگا مارکٹ کی اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہوگا غور و فکر کیا ہوگا پھر سوچا ہوگا کہ اس میں کہاں زیادہ نسبتاً بہتری نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد یہ ساری اپنی انویسمنٹس کو تقسیم کیا ہوگا اکل استعمال کر رہے نا کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے محلے میں بہت آپ تو ماشاءاللہ چینلز اتنے آگے ہیں وہ اس قسم کی کہانیاں بھی سناتے رہتے ہیں آپ کو کہ محلے میں کتنے سارے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر ہو جاتے ہیں بن جاتے ہیں ڈاکٹر ڈگری آج کے زمانے میں کتنی ڈگری آپ کو چاہیے وہ بہن آپ کو نکلوا دوں گا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ آپ کیا ہیں اور کیا بن سکتے ہیں اسی پیسے کے بلوٹے پر تو یہ اکل میں جب بیمار ہوا اب میں سوچوں گا کہ میں کس کے پاس جاؤں یا آنکھیں بند کر کے جہاں بھی دل چاہا جو پہلا بورڈ نظر آیا ڈاکٹر کہا اسی میں گز گیا سوچ سمجھ کے انسان جاتے ہیں کسی کو دل کا آرزہ ہو خدا ناقاستہ تو وہ اپنا دل ہر کسی کے حوالے نہیں کرتا سوچتا ہے پلس مائنس کرتا ہے تجربہ کس کا زیادہ ہے کون کیا ہے آپ کی افورڈ میں کون آرہے دس چیزیں دیکھنے کے بعد وہ کسی ڈاکٹر کو چوز کر کے اس کے پاس جاتے ہیں تو اکل استعمال کر رہے ہیں میں اپنے دنیاوی ہر کام میں اکل استعمال کرتا ہوں لیکن آج تک کبھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یا مثلا میں سے مراد ضروری نہیں کہ میں ہوں یعنی جو بھی معاشرے کے افراد ہیں مثلا ایک سکھ وہ دیکھتا ہے کہ میرے اطراف میں ہندو بھی ہے میرے سامنے ایک عیسائی بھی ہے میرے اطراف میں ایک مسلمان بھی ہے مسلمانوں میں بھی ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے اس کا کیوں اکل نہیں چلتی کہ میں یہ سوچوں کہ ان میں سے صحیح کون ہے اکل تو اس کی بھی استعمال ہونی چاہیے یہاں پہ بھی جب وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کون سا بہتر ہے گھر کھڑا کروانے ہیں تو بیلڈر دیکھتا ہوں کہ کون سا اچھا کنسٹرکشن کا کام کس کا بہتر ہے ہر چیز میں بہتر دھونتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس سے وہ اس سے وہ اس سے خوب سے خوب تر کی طرف جاتا ہوں میں اپنے اطراف میں اتنا سارے مذاہب دیکھتا ہوں لیکن سوچتا نہیں ہوں میں عیسائی نہیں سوچتا ہوں کہ میں کیوں عیسائی ہوں یہ کیوں سنی ہے میں ہندو نہیں سوچتا ہوں کہ میں کیوں ہندو یہ کیوں سکھ ہے حق تو یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ بھی سوچوں جب تک سوچوں ماں نہیں جب تک میں نکلوں ماں نہیں جستجو کے لیے انسان اسی وقت نکلتا ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کہیں سوالات اُبھرتے ہیں سوال اُبھرے گا نہیں جستجو ہوگی نہیں جستجو ہوگی نہیں انسان یہ سوچتا رہے قرآن نے بھی کوٹ کیا یہودیوں وغیرہ کا کہ ان کو جب کہا جاتا کہتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد کو اسی مذہب پر دیکھتے ہیں تو ہم بھی بس ٹھیک ہیں اسی پر ٹھیک ہیں اگر جب بھی پوچھتی چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر لکم دینو کم ولیہ دین لیکن پروردگار آدم نے یہ اقل دی ہے اصول دین میں اقل کا دروازہ کھولا ہے تاکہ انسان اقل کے ذریعے فیصلہ کرے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو کیسا خدا ہے دیکھیں جو چیزیں ہم نے امامت کے اندر اور خلافت کے اندر بات کر گیا اسی قسم کی باتیں ہم خدا میں بھی کر سکتے ہیں اسی قسم کی باتیں ہم نبوت میں بھی کر سکتے ہیں فرض کریں اب وقت تو پورا ہو گیا آخری بات باقی باتیں کل آپ کی خدمت میں فرض کریں کہ میری اقل نے کہا جی خدا ہے تو کیا کوئی بھی کہہ دے میں خدا ہوں انا ربکم والعالہ تو کیا میں مان لوں پھر یہی اقل آپ کو آگے لے کے جائے گی کہیں گے دیکھو جس خدا کو تم مان رہو اس کا مطلب ہے یہ خدا وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیے تو خالق کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے خالق کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے سب سے بڑی خالق کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے علم کے بغیر مگر کوئی چیز خلق ہو سکتی ہے ایک چھوٹی سی گھڑی الیکٹرونک گھڑی مجھے دے دیں پرزے صرف جوڑنے خلق نہیں کرنا صرف جوڑنے جوڑ سکتا ہوں میں جتنا چل بھی رہے ہوگی میرے ہاتھ میں آئے گی تو وہ بھی چلی جائے گی بالکل ہی زیرو پہ آ جائے گی اس لئے کہ میرے کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون سا پرزہ کہاں جوڑنا ہے کس پرزے کو کہاں لگانا ہے مجھے تو نہیں معلوم لہٰذا جب پرزے جوڑنے کے لئے علم کی ضرورت ہے تو ایک چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے لئے بغیر علم کی ہو سکتا مگر نہیں ہو سکتا پس جس خدا کو ہم نے ماننا ہے اس کا عالم ہونا بھی ضروری ہے اچھا خدا ہے عالم بھی ہے قادر نہیں ہے مجھے کہیں آپ یہ پلیٹ ہے نا مجھے کہیں جی اس پلیٹ کو جہاں ہوا میں کھڑا کر دو بغیر کسی سہارے کے میں کتنی پلیٹیں توڑ دوں گا لیکن کھڑی نہیں کرتا آپ پکڑاتے نہیں میں کھڑا کرتا رہوں گا وہ گرتی رہ گی مگر کیا ہی قدرت ہے اس پروردگار عالم نے جس نے یہ نیلی چھتری ہمارے سروں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑی کر دی کوئی آپ لوگ تمبو لگواتے ہیں نا یہاں پر تمبو کے اندر بمبو لگتے ہیں کوئی آپ نے کبھی آسمان کے نیچے کوئی بانس کھڑاوا دیکھا جب آپ آسمانوں پر جاتے ہیں ہواوں میں جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں کئی اوپر کچھ نظر آیا کہ کسی کچھ سہارے سے جو نیچے سے ہمیں وہی والی بات ہے ویجن کی بھی ایک لیمیٹ ہے نا نیچے سے نظر نہیں آ رہا لیکن ہم جہاز میں چھتیس ہزار فٹ کے اوپر بلندی پر جا رہے ہیں وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا ارے یہاں تو رسیاں بندی ہوئی ہیں آئی کبھی نظر بہت ہونے کیا ہوگا سفر جہاز کا زیارتوں پر جاتے ہیں آپ لوگ تو آج کل تو وہ زمینی سلسلہی ختم ہو گئے ہمیں جہازوں بھی لوگ جاتے تو کہیں اوپر کچھ رسیوں کے گچھے اچھے دیکھیں آپ نے کہیں وہ کیل چھوکے ہوئے کہ جس کے ساتھ رسی بندی ہوئی ہو اور آپ دیکھیں کہ یہ آسمان اس رسی کے سارے بندہ ہوئے یہ ہے قدرت خدا کی یہ ہے قدرت خدا کی کہ بغیر کسی سہارے کے پروردگار عالم نے اس چھتری کو ہمارے اوپر پہن کر دیا اور یہ جو زمین آپ کے لئے بچائی ہے یہ بھی کہاں پہ بچائی ہے پانی پہ بچائی ہے نا آپ کو یہ بزنی چیز پانی پہ کھڑا کر کے دکھائیں مجھے تو قدرت بھی ہونی چاہیے لہٰذا وہ خدا عالم بھی ہونا چاہیے قادر بھی ہونا چاہیے اور اسی طرح جو خلقت سے related qualities ہیں آپ ڈھونڈتے رہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو خدا ہمیں چاہیے وہ کیسا خدا ہونا چاہیے وہ بوت جو اپنے اوپر سے مکھی نہ اڑا سکیں وہ بوت کے جب بھوگ لگ جائے آپ انہی بوتوں کو اٹھا کے کھا جائیں کیا وہ خدا ہونے کے قابل ہیں تو جب آپ تیہ کریں گے کہ خدا کیسا ہوگا پھر اندازہ ہوگا کہ یہ خدا جب کسی کو نمائندہ بنائے گا اس زمین میں جب خلیفہ بنائے گا تو وہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے اگر ہم خدا بوت مانے تو وہ تو مکھی کو بھی بنا دے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی جیسا خدا ویسا خلیفہ اگر ہم خدا اس سورج کو مانے تو وہ کسی ستارے کو بولے یہ ستارہ تمہارا پیش ہوا تو ہم اس ستارے کو مان لیں گے اس لئے کہ جیسا خدا ویسا پیش ہوا لیکن جب ہمارا خدا ایسا ہوگا کہ جو اس کائنات کو خل کرنے والا ہوگا جو علم لا محدود کا مالک ہوگا جو خدرت لا محدود کا مالک ہوگا جو تمام خصوصیات اس میں لا محدود ہوں گی تو اس لا محدود کا نمائندہ اگر لا محدود نہ بھی ہو تو ایسا تو ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہمیں اس کی حد نظر نہ آئے کوئی ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی حد نظر نہ آئے لوگ کہتے ہیں آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں تو مشہور جملہ میرا میرا اپنا جملہ تو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں آپ اہلِ بیعت کو حد دکھا دو دکھاؤ حد حد سے بڑھانے کا مطلب آپ کئی لائن کھینچے نا پھر آپ کہیں گے اس سے آگے آگے تو آپ حد سے بڑھ گئے تو کوئی لائن تو دکھاؤ اہلِ بیعت کی نسبت کوئی لائن نظر تو آئے ہمیں یعنی جو شخصیت ایسی ہو کہ رسول خدا جیسا انسان وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اے علی اگر مجھے تیرے بارے میں وہ خوف نہ ہوتا جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کی ہے تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا لوگ تیرے قدموں کی مٹی کو تبرک کے طور پر اٹھاتے یہ ہوتا ہے نمائندہ پھر جب خدا ایسا ہوگا تو نمائندہ بھی مناسب ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا ایسا ہو کہ جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو جس کی قدرت کی کوئی حد نہ ہو جس کی اور خصوصیات کی کرم کی کوئی حد نہ ہو جس کی ثقاوت کی کوئی حد نہ ہو جس کے جود کی کوئی حد نہ ہو لیکن جو نمائندہ ہو وہ ایسا ہو کہ ہر وقت ہاتھ میں کشکول نظر آئے کبھی لولہ کا کشکول تو کبھی اور کوئی کشکول تو ایسا نمائندے قبل قبول نہیں ہوں گے بس حضیدو انشاءاللہ باقی کل میں آپ کی خدمتیں آگے بڑھاؤں گا لیکن اتنی آج تمہیدی گفتگو ہو گئی کہ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ بلاخر پروردگار عالم نے عقل کو عقائد کے مرحلے میں اصول دین کے مرحلے میں حجت بنایا ہے وَاِلَّهَ اگر یہ حجت نہ ہوتی تو ہدایت کے راستے ہی بند ہو جاتے بس پھر جو مسلمان بن گیا تھا وہ بن گیا اس کے بعد آپ جو اس وقت اگر مردوں شماری ہوئی ہوتی کوئی تو جو مسلمان ملتا آپ کو بس وہی مسلمان ملتا اس کے علاوہ کوئی اور مسلمان پھر نہ ملتا آپ کو لیکن تاریخ گواہ انشاءاللہ وہ کل تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا کے بعد بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں صرف اسلام نہیں لے کر آئے ایمان بھی لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ کل یا بعد کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج چوبیس کا دن تھا چوبیس سفر کا دن تھا اور شب پچے سے اچھا اگرچہ مشہور قول اور مشہور روایت جناب زینب کی شہادت کے حوالے سے وہ پندرہ رجب کی ہے یعنی آج ہی دیکھ رہا تھا تین قول بیان کی ہیں انہوں نے پندرہ رجب پندرہ رجب پندرہ رجب سنوں میں اختلاف ہے ایک میں 62 ہجری پندرہ رجب 62 ہجری پندرہ رجب 63 ہجری پندرہ رجب 65 ہجری لیکن پندرہ رجب تینوں میں قومن ہیں سن میں اختلاف ہے لیکن تاریخ میں تقریباً اتفاق ہے اسی لئے زیادہ مشہور قول پندرہ رجب کا ہی ہے کہ پندرہ رجب شہادت جناب زینب خبرہ لیکن بارحال ایک روایت تو ہے تو اسی ایک روایت کے اعتبار سے آج چند جملے آپ کی خدمتیں جناب زینب کے پیش کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا جناب زینب خبرہ واقعاً جب نمائندہ علی جیسا ہوگا تو اس کی بیٹی بھی زینب جیسی ہی ہوگی یعنی واقعاً وہ خاتون ہے جس میں باپ کی شجاعت بھی موجود ہے اور ماں کا سبر بھی موجود ہے یعنی واقعاً حق ادا کیا ہے فاطمہ اور علی کی بیٹی ہونے کا زینب خبرہ جب شجاعت دکھانے کا مرحلہ آیا خطبے دینے کی بات آئی تو لوگوں کو علی کی جھلک نظر آئی اور جب سبر کا مقام آیا تو ایسا سبر کیا ایسا سبر کیا کہ فاطمہ زہرہ اگرچہ یہ شیر فاطمہ زہرہ سے منصوب ہے سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا کہ مجھ پر اتنی مسئبتیں ٹوٹیں کہ اگر یہ دنوں پر پڑتی تو یہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے لیکن ان مسئبتوں کے باوجود ام المصائب نہیں کہلائیں لیکن زینب کبرا تمام تر مسئبتوں کو تحمل کیا برداشت کیا اور ام المصائب کے لقب سے ملقب ہوئیں یعنی واقعاً آپ سوچیں یہ زینب کبرا جو جب اٹھائیس رجب کی رات کو جب حاکمِ مدینہ نے بلائیا تھا اس وقت چین سے نہیں سوئیں جب بھائی گیا تھا اور پھر مسلسل سفر میں ساتھ 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 یہاں تک کربلا میں وارد ہوئیں خیمے لگائے گئے خیمے میں گئیں گھرا کر حسین کو بلائیا حسین آئے کیا بات ہے بہن کہا بھئیہ یہ ہم نے خیمے کس جگہ پہ لگائے ہیں کیوں کیوں کیا بات ہے کہا جب سے میں خیموں میں گئی ہوں کسی بی بی کے مسلسل گریے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے کہا زینب تم نے پہچانا نہیں یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو مدینے سے ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہے اور اب کربلا میں ہمارے ساتھ پہنچی ہے یہی زینب جب آشور کا دن آیا اور میرا مولا مقتل میں گیا بہت مختصر کر کے بس چند جملے پڑھنے اور آپ کی زہمت تمام میرا مولا مقتل میں گیا اور مقتل میں جہاد کیا ایک وقت وہ آیا کہ جب زینب کبرہ تلہ زینب یا پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے خدا کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے کہ ایک مرتبہ ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زینب کے کس طریقے سے شمر میرے بھائی پہ سوار ہو رہا ہے اور کس طرح سے کند خنجر سے میرے بھائی کے گردن کو پسے گردن سے جدا کر رہا ہے اس منظر کو بھی زینب نے تحمل کیا اور اس کے بعد تو جہاد ہی زینب کا دیتے ہیں سوچتے نہیں سمجھتے نہیں بس کوئی چیز اچھی لگی تو مو سے نکال دی لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ حسین کا جہاد اسر آشور پہ ختم ہو گیا اور زینب کا جہاد شروع ہوا حسین کا جہاد ختم نہیں ہوا حسین تو ابھی بھی زینب کے ساتھ چل رہا ہے اور جب موقع آتا ہے تو حسین اپنی بہنوں سے نظریں ہٹانے کے لیے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو کیسے حسین کا جہاد ختم ہو گیا اب زینب ہیں سجاد ہیں اور یہ کافلہ ہے پھر وہ وقت آیا کہ جب یہ کافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا پھر یہی کافلہ شام کے بازار میں داخل ہو دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق تھا جب یہ کافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا ہے تو سکینہ زینب کی گود میں بیٹھی ہیں مسائب تو آپ نے سن ہے لیکن جو اوپر گھر کی چھتوں پر عورتیں بیٹھی ہیں وہ صدقے کی کھجوریں ہیں جو اہل حرم پر پھینک رہی ہیں لیکن جب یہی کافلہ شام میں داخل ہوا تو کھجوریں نہیں بھینک ہیں آج بھی گھروں کی چھتوں پر عورتیں موجود ہیں لیکن یہ عورتیں آج کھجوریں نہیں بھینک رہی بلکہ کوئی پتھر بھینک رہی ہے کوئی کھولتا ہوا پانی بھینک رہی ہے اور کوئی انگارے بھینک رہی ہے آج اہل حرم پر کھجوریں نہیں گر رہی پتھر پڑ رہے ہیں انگارے پڑ رہے ہیں کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے پھر دربار کا مرحلہ آیا وہ روایت بھی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ جب سید سجاد سے یزید کی گرمی ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ سجاد کی گردن کو اڑا دیا جائے ایک مرتبہ زینب قبرہ آکے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اے یزید جب تک میں زندہ ہوں کوئی سجاد تک نہیں پہنچ سکتا کہا اس بڑیا کی بھی گردن اڑا دی جائے بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ اس گرانے کی کنیز فضہ آکھر زینب قبرہ کے سامنے کھڑی ہو گئی کہا اے یزید جب تک فضہ زندہ ہے کوئی میری بی بی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ یزید نے کہا اس کنیز کو بھی زبا کر دو اس کو بھی مار دو یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ اس حبشا کی کنیز نے یزید کے دربار میں جب چاروں طرف نگاہیں دولائیں تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر حبشا کے بہت سارے غلام کھلے ہیں ان سے مخاطب ہو کہا کہ اے حبشا کے سردار تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے ساتھ بی عدبی کی جا رہی ہے اور تم لوگ خاموشی سے کھڑے دیکھ رہے ہو بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ بات علماء کے کہنے کے مطابق چار اب ایک کبرہ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک کنیز کی حمایت کے لیے تو چار سو تلوالیں نکل سکتی ہیں مگر رسول زادی کی حمایت کے لیے کوئی ایک شخص مولنے والا موجود نہیں ہے بس اربا بیادہ یہ کافلہ یہاں سے واپس مدینے پہنچ گیا بس دو جملے اور زحمت تمام یہ کافلہ واپس مدینے چلا گیا روایتیں مختلف ہیں کہ مدینے سے واپس شام کیوں آئے ہیں بی بی لیکن ایک روایت جو بیان کرتی ہے کہ بی بی مدینے میں رہتے ہوئے کربلا کو بیان کیا کرتی تھی مظلومیت کو بیان کیا کرتی تھی حاکم مدینہ کو خوف ہوا کہ بغاوت نہ ہو جائے اس نے یزید کو خط لکھا ان اہل حرم کی تمام خواتین کو مختلف شہروں میں بھیجوا دو تاکہ یہ سب الگ ہو جائیں اسی حوالے سے جناب زینب کو شام بھیجا گیا بلکہ حاکم نے بلا کہ کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلیے انہوں نے خود شام کو چوز کیا ایک قول کے مطابق اب زینب میں نے آپ کو بتا دیا یا 62 ہجری ہے یا 63 ہجری یا 65 ہجری ہے 62 ہجری ہو تو اس کا مطلب ہے پندرہ رجب 62 ہجری کا مطلب ہے 18 مہینے بعد 63 ہجری ہو پندرہ رجب تو اس کا مطلب ہے ڈھائی سال بعد اور 65 ہجری ہو تو 3 سال اور 2 سال اور پلس کر دیں یعنی سال چار سال بعد تو 18 مہینے 1 سال یا ڈھائی سال یا سال چار سال حسین کے بعد بی بی زندہ رہی ہیں اب یہ کافلہ چلا پہلے جب کافلہ چلا تھا تو حسین کافلہ وہاں پہنچا اس سے شہر کی دیوار سے باہر کا حصہ تھا آج شہر میں ہے لیکن اس دمانے میں یہ شہر کی دیوار سے یعنی دمشق کی دیوار تھی اس سے باہر کا علاقہ تھا زینب یہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے بیچین ہو کر سجاد کو بلایا اے بیٹا سجاد یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہو رہی ہے یہ کون سی جگہ ہے کہا پھوپی اممہ آپ پہلے بھی یہیں آ کر قیام کر چکی ہیں جب ہم کربلا سے لائے گئے تھے شام تو ابن زیاد نے کافلے کو اسی جگہ پہ روکا تھا جب یہ جملہ سنا کہ کافلہ یہی رکا تھا زینب کبرہ کو یاد آگیا کہ اسی پڑاؤ کی جگہ پر ایک باغ تھا جس باغ کے مختلف درختوں کے ساتھ اہل بیت کے گھرانے کے جو شہدہ تھے ان کے سروں کو لٹکا آیا گیا تھا کہا سجاد مجھے اس باغ میں جانا ہے خیمے سے باہر آئیں سامنے وہ باغ نظر آیا زینب کبرہ اس باغ میں تشریف لائیں آپ بھی جاتے ہیں نا کربلا جاتے ہیں اطراف کی زیارتیں کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ سنت زینبیہ ہے یہ سنت زینبیہ ہے کہ زینب نکلی ہیں ان سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ان سروں کو اپنے سامنے لٹکے ہوئے دیکھا ہوگا زینب کبرہ کی دل کی کیا کیفیت ہوگی جب انہوں نے اس درخت کو دیکھا ہوگا جس پہ قاسم کا سر لٹکا ہوا تھا جب انہوں نے محمد کے سر لٹکے ہوئے تھے جب انہوں نے اس درخت کو دیکھا ہوگا جس پہ اب باس کا سر لٹکا ہوا تھا اور جب اس درخت کو دیکھا ہوگا جس پہ حسین کا سر لٹکا ہوا تھا ایک مرتبہ آواز دیوگی ہائے میرا ماجا آیا حسین اور یہ کہہ کے غش کھا کے گر پڑی ارے قریب ایک نہر تھی جس میں اس باغ میں پانی آیا کرتا تھا اس نہر میں گری وہاں کوئی شامی کسان تھا جو کام کر رہا تھا جب پانی کا بہا رک گیا ایک مرتبہ دیکھتا ہوا جب پہنچا اس نے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے جو اس نہر میں گری ہوئی ہے مگر شامی دینہ اس نے اپنے شامی ہونے کا ثبوت دیا بی چا اٹھا کے زینب کبرہ کے سر پہ بہارا اربعہ ازا ایک مرتبہ زینب کبرہ کے سر سے خون کا فموارا ہوا ارے کوفہ میں علیہ مرتضی کے سر پہ تلوان نے گئی تھی علی کے سر سجاد جب کافی دیر ہو گئی سجاد گھبرا گئے ارے زینب کبرہ ابھی تک نہیں آئی ایک مرتبہ جب تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا نہر میں زینب کبرہ لیٹی ہوئی ہیں آگے بڑھ کے جو اٹھانا چاہا تو احساس ہوا زینب کبرہ ارے دنیا سے جا چکی سجاد نے لاشا اٹھایا میں کہوں گا کیا قسمت ہے میرے مولا سجاد کی حسین نے بھی لاشے اٹھائے ہیں مگر حسین نے کبھی اونو محمد کا لاشا اٹھایا کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا کبھی ابباس کا کبھی اپنے ساتھیوں کا یعنی کربلا کے میدان میں حسین نے جتنے بھی لاشے اٹھائے سب کے سب مردوں کے لاشے اٹھائے مگر ہائے سجاد کبھی زندان میں سکینہ کا لاشا اٹھا رہا ہے اور آج اپنی ببی زینب اکبرہ کا لاشا اٹھا رہا پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بحق محمد وعال محمد تمام مومن و مومنات کی دینیو دناوی جائد حاجات کو پورا فرما جو مومن و مومن اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما بحق محمد وعال محمد جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص طور پر جن کے نام موجود ہیں ان سب کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما ان کو نور وعال محمد سے ان کی قبروں کو منور فرما بحق محمد وعال محمد جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد سالح سوی انعیت فرما جو صاحب آنے اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے بحق محمد وعال محمد ہم سب کو اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات میں سے قرار دے بحق محمد وعال محمد دشمنان دین و اسلام اگر قابل حدایت نہ ہوتا تو نیست و نابود فرما دے اور اگر قابل ہدایت ہم تو ہدایت کے اضباب جلل جل مہیا فرما بحق محمد وعال محمد ہم سب کو امام کے عوان و انصار میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما بحق محمد وعال محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں خاص طور پر حاضرین محفل ان کے متعلقین بحق محمد وعال محمد جنہوں نے خاص طور پر بیماری کے لئے التماس دعا کہا ہے سب کو صحت کاملہ اور آجلہ انائیت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انہ کنت سمیت دعا